بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح صویرے اٹھنے کا سننا طریقہ کیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سو کر اٹھنے کا طریقہ جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر آنکھوں کو ملتے تھے بستر پر کچھ دیر بیٹھتے اتنی دیر کے بعض روایات کے مطابق دس آیات پڑھتے ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ معصوم بچے سو کر اٹھتے ہیں تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنے چاہیے کہ وہ عصوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سو کر اٹھیں صبح صویرے نبوی طریقے سے اٹھئے اور دل کی بیماریوں سے بچیے سوتے ہوئے ہمارا جسم حالت آرام میں ہوتا ہے حالت آرام میں دل کو جاگنے اور کام کرنے کی حالت میں بہت آرام کرنا پڑتا ہے اس لئے اگر نید سے بیداری پر اچانک کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دیں تو دل پر بوجھ پڑتا ہے بعض افراد کو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے ماہرین امراض قلب یہ بتاتے ہیں نمبر ایک سو کر اٹھیں تو بستر پر چاند لہموں کے لئے بیٹھ جائیں تاکہ دل اپنے آپ کو نئی پوزیشن میں کام کرنے کے لئے تیار کر لیں نمبر دو دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملیں آنکھیں ملنے سے دل کو جانے والے آساب دل کی دھڑکن کو جسم کی نئی پوزیشن کے مطابق ایڈجسٹ کرنے میں معاونت کرتے ہیں نمبر ٹری پھر اس کے بعد بے شک کھڑے ہو سکتے ہیں اور خوشگوار لمبی زندگی جی سکتے ہیں آمین یارب العالمین